اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ جو میں آپ کو سفوف بنانا سی کہوں گا اس سفوف کی آپ کو خصوصیات بتاتا ہوں آپ دیکھیں کہ مردانہ ازلائے تناسل کا جو لاغر پان کے لیے یہ بہترین دانے کو گا مادہ منویات کوئی موجودگی جو سپورم ہوگا اس کو اس کی طاقت فرام کرے گا اس کو طاقت فرام کرے گا اور اس کی تعداد کو سپورم کی تعداد کو بڑھانے میں اضافہ کرے گا معامل ثابت ہوگا انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹوستیران لیول جو ہے اس میں اضافہ کرے گا اضافہ کرے گا کیونکہ اضافہ اگر نہیں ہوگا کم ہوگا سٹیشنران لیول تو آپ میں مردانہ طاقت بھی کم ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد مردانہ کمزوری کا لا جواب لا جواب اور پتھوں کو طاقت فرام کرے گی پتھوں کو بھی طاقت فرام کرے گی مردانہ طاقت کو بھی بڑھائے گی ٹھیک ہے مددگار ثابت ہوگی اور اس میں خون کی جو خون کے اندر جو ہماری رگیں ہوتی ہیں رگوں کو جو نافذ کے اندر جو رگے ہوتی ہیں کمزور ہوتا ہے ٹھیک ہے نافذ کی رگوں کو کھول کر ان میں جو خون کی گردش پیدا کرے گی ٹھیک ہے خصوصا جسم کے تمام حصے کی انتہائی انتہا تک جو خون میں جو رکاوٹہ جاتی ہے جو فرامی خون کو فرامی پیدا کرتی ہے جس میں آزائی تناسل کی اصداغی جو بیتری پیدا کرتی جو آزائی تناسل میں جو خون کی روانگی نہیں ہوتی ٹھیک ہے جس کی وجہ سے کمزوری ہو جاتی ہے اس میں طاقت پیدا کرے گی ٹھیک ہے یہ جو صفوف ہوگا یہ کام بھی کرے گا اس کے علاوہ اس میں جو ہے جسم میں جو مردانہ ہارمون ٹیسٹوٹران لیول جو ہے ٹیسٹوٹران لیول کی مقدار کو برہا دے گی اور مردانہ عزائز تناسل کی کارگردگی کو میں اضافہ لائے گی ٹھیک ہے یہ بھی اس کا کام کرے گی قوت با میں اضافہ کا موجب ہے اور بہترین مجرب ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے اس کے بعد پٹھوں میں جیسے اکرن پیدا ہو جاتا ہے اس کو درستگی کرے گی ٹھیک ہے اگلاغپن کی وجہ سے جیسے مجھ ذنی کرنے کی وجہ سے اضافہ تناسل میں جو نسک پیدا ہو جاتے ہیں نسک پیدا ہو جاتے ہیں اس کو بھی اس کی اصلاح کرے گی ٹھیک ہے اس کے بعد مردانہ عزائز خضوے خاص کا لاغرپن ٹھیک ہے اور کمزوری اور برتی ہوئی جس حص برتی ہوئی حص جس میں خواہ بچمن کی غلط کاریاں ہو آہ کسرت جماع ہو ٹھیک ہے یا بڑاپے کی وجہ سے ہو مردانہ ہارمون ٹیسٹوٹران لیول کی کمی کی وجہ سے کمی اور اس میں آزائے آہ صورت نزال صورت نزال کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ سیٹ کرے گی اس کیمک آپ کی بڑھائی کی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد جو ہے نا یہ دیکھیں کہ یہ بلڈ پیشل والے مریض بھی اس کو کھا سکتے ہیں شوگر والے مریض بھی کھا سکتے ہیں وہ اس کا بتا رہا ہوں وہ آہ آپ کو بتا رہا ہوں جس کے لیے آپ کو زبردست آپ کو فیدہ ہوگا ٹھیک ہے آپ اس کا استعمال کریں گے آپ جہ کے آپ کے اندر آہ ٹیسٹوٹران لیول کی جو مقدار کم ہو جاتی ہے اس کو ہائی پہ لائے گی اس کو طاقت پاور لائے گی آپ کے اندر بھرپور طاقت لائے گی پاور لائے گی اور آپ کا جو منک جو جو اخراج ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کم ہوتا ہے سپورم آہ تیزی سے نہیں گرتے مطلب اچھل کے نہیں گرتے گر جاتے ہیں اس میں لاغر پانا جاتا ہے کمزوری آ جاتی ہے اس چیز کو بھی یہ مکمل سیٹ کر دے گی ٹھیک ہے اور مردانہ کمزوری کا جیوری اللہ جواب انشاءاللہ اس کا نسکہ ہے مجرم نسکہ ہے یہ آپ آپ کا سمان لکھنا ہے اس کو لکھ لیں اور نوٹ کر لیں انشاءاللہ یہ آپ نے کسی مستنیت حکیم کے پاس چلے جانا ہے اور پنساری کی دکان سے آپ نے صاف صاف سمان صاف سترہ لینا ہے اس میں کوئی لگون لگا ہو نہ ہو کمزوری نہ ہو اس میں اس میں ایکسپیری نہ ہو یہ کوشش کیا کریں اس میں آپ کو پیسے آپ کے زیادہ لگ جاتے ہیں تو لگا دیا کریں صحت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے صحت ہے تو سب کچھ ہے اگر آپ کا مردانہ طاقت پاور بلکل فل ہے تو آپ کی بیوی آپ سے مطمئن رہے گی خوش رہے گی اور آپ اس پہ ہیوی رہیں گے ہیوی سے مراد یہ ہے کہ پیار محبت ہوگا یہ نہیں کہتا کہ آپ طالب بن جائیں گا یہ ہوگا یہ نہیں پیار محبت سے آپ کی بنے گی آپ دیکھیں کہ آپ بیوی کو تمام چیزیں دنیا کی لیا کے رکھ دیتے ہیں نا پھر بھی اس کی خوش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہزبن کے پاس ایک جیس طریقے سے جیس طریقے سے نیک کام کے لیے ہم بیسری کرتی ہے چھیک ہے تو اس کو اچھا اس کو روحانی اس کو دلی سکون ملے اس کی روح کو بھی سکون ملے تو جب مرد پاور فل نہیں ہوگا طاقت نہیں ہوگی اس کی نفس میں عضوے خاص میں کمزوری ہوگی تو عضوے جو عضو تناصل ہے وہ کمزور ہو جائے گا تو اس کو بھی یہ طاقت لائے گی پاور لائے گی تو آپ کی بیوی آپ سے بہت مطمئن رہے گی آپ کو دل سے دعا دے گی آپ کو صبح ناشتہ بھی سب سے پہلے دے گی ٹھیک ہے اور آپ نسکہ لکھ لیں اگر ہم سے مغوانا ہو تو ہم سے بھی مغوا سکتے ہیں کافی جو پیشنٹ ہوتے ہیں جو بار ملک ہیں امان آہ فرانس سپین میں یوکے میں امریکہ میں ٹھیک ہے ساؤت افریقہ میں آہ آئی ائرلین میں اور آہ اس کے بعد بہت سارے ایسے ملک ہیں آہ ہمیرے پر ریس بھی لکھے پڑے ہوتے ہیں وہ ہم سے میڈیسن مغواتے ہیں الحمدللہ وہ استعمال کرتے ہیں پاکستان میں ہر شہر میں ہماری میڈیسن جاتی ہے اللہ کا شکر ہے اور ریزارٹ ہوتا ہے کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو کسی کو پچھانی ہو تو آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر عدنان علیاز گوگل پہ لکھیں گے ڈاکٹر عدنان علیاز آپ کو مکمل ڈیٹیل میں ہماری میڈیسن ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے آپ کو فارمولے مل سکتے ہیں اگر آپ اب یہ جو نسکہ میں نے اثارہ کچھ بتایا اس کا نسکہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہ ٹیم سورا زیادہ ہوتا جا رہے آپ نے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے زافران لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جند بدستر لینا ہے آپ نے کم اس کام جند بدستر جو ہے وہ آپ نے تیس سے تیس گرام لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے شکاکل مصری لینی ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے تیس گرام لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سالم مصری لینی ہے وہ بھی آپ نے تیس گرام لینی ہے سالم پنجا لینا ہے وہ بھی آپ نے تیس گرام لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سمندر سوق لینا ہے وہ بھی تیس گرام لینا ہے تخم ریحان لینی ہے تخم ریحان لینی آہ بی جو ٹھیک ہے وہ بھی آپ نے تیس گرام لینا ہے ٹھیک ہے اس میں تمام چیزوں کو آون دستے میں ڈالیں گے آون دستے میں ڈال کے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح کھرل کرنا ہے اچھی طرح کھرل کرنا ہے ٹھیک ہے وہ مکمل پورڈر بن جائے گا صفوف بن جائے گا برکل جیسے جھول اڑتی ہے اس طرح کا آپ اس کو چھان لیں گے چھاننے کے بعد جو پورڈر آئے گا آپ کے پاس برکل بریق ہوگا وہ آپ نے لینا ہے اور جو چھاننے میں جو سر جو سر چھان ہوگا وہ آپ نے پھینک دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایک صفوف تیار ہو جائے گا جو آپ کے ٹیسٹ رٹان لیول کو بڑھائے گا ٹھیک ہے مردانہ طاقت کو بڑھائے گا عضو تناسل میں اس میں طاقت پاور لائے گا ٹھیک ہے تو یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس کا ریزالٹ بھی ہو اور آپ کو استعمال کرنے سے انشاءاللہ اطلاع آپ اس کا ریزالٹ لیں گے اور آپ کے ٹیسٹ رٹان لیول بڑھے گا آپ کے سپورم بڑھیں گے جو بچارے بے اولاد ہیں ان لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہچائیں اگر وہ استعمال کر لیتے ہیں اس کے سپورم بڑھنا شروع ہو جائیں گے اللہ تعالی ان کو سہ بے اولاد کرے گا ٹھیک ہے لوگ لاکھوں کلون روپے لگا چکے ہوتے ہیں ان کو اولاد نہیں ہو رہی ہوتی یہ ایسا نسکہ آپ مجرم اس کا دے دیا ہے جو انشاءاللہ تعالی آنے والی نسکہ تک یہ چلے گا انشاءاللہ اور یہ نسکہ فیس بھی لا میں نے دیا ہے اور اس میں کوئی چیز میں نے چھپائی نہیں ہے آپ انشاءاللہ بنائیں اللہ پہ یقین رکھنا ہے اللہ تعالی شفاہ دینے والا ہے انسان کے باس میں کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر جو ہے ایک حکیم جو ہے وہ آپ کو نسکہ ہی بتا سکتا ہے آگے آپ کی اپنے نصیب ہے اللہ تعالی پہ بروسہ رکھنا ہے علاج سنت ہے ٹھیک ہے دعائی کھانا سنت ہے علاج سنت ہے وہ کریں گے اللہ تعالی شفاہ دے گا اور انشاءاللہ ایسے سے کیس ٹھیک ہوئے ہیں ایسے سے پیشنٹ ماشاءاللہ ایسے لکپل جو بڑا بڑا سال سے بے اولاد تھے اللہ پاک نے ان کو سہ بے اولاد کیا ہے ٹھیک ہے اس میں تین چار چیزیں اور بھی بتاتا چلوں اس میں ٹیسٹ ہوتے ہیں جو بچے جس کا بچے تین سال تک نہیں ہو رہے ہوتے ان میں کوشش کرنے چاہیے پہلے مارک کو لازمی ٹیسٹ کروانے چاہیے مارک کا ہوتا ہے سیمن انیلیزر ٹیسٹ ٹھیک ہے منی ٹیسٹ ہوتی ہے وہ آپ نے ساتھ دن کا گیپ رکھ رہے ہیں ہم اس لیے نہیں کرنی ساتھ دن بعد جانا ہے آپ نے اپنا سیمن انیلیزر ٹیسٹ کروانا ہے ایک اچھی اچھی لبارٹری سے آسان لبارٹری ہو گئے یا کوئی بھی اچھی لبارٹری ہو ٹھیک ہے تو جو مطلب ہے چکتائی لیب ہو گئے ٹھیک ہے تو اس سے آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے سیمن انیلیزر ٹیسٹ وہ رپورٹ آپ کو دے دے گا دو دن میں ٹھیک ہے وہ آپ کی رپورٹ آئے گی اس کے مطابق آپ علاج شروع کریں وہ بہتر ہے اگر ہم سے کروانا ہے تو وہ رپورٹیں ہمیں اسی نمبر پر ورسہ بنا ہوا ہے زیرو تین سو چھے تالیس چھتر تین سو چھا سٹ اس نمبر پر ورسہ بنا ہوا ہے اس ورسہ پر آ کے اپنا مکمل جو ہے مسئلہ بتائیں گے آپ میں رپورٹس بیجیں گے سیمن انیلیزر ٹیسٹ کی رپورٹ بیجیں گے اس میں میں چیک کروں گا ایکٹیو موٹائلٹی کتنی ہے ٹوٹل موٹائلٹی کتنی ہے پاس سیل کتنے ہیں سلگش کتنی ہیں ٹھیک ہے یہ مکمل ڈیٹیل اس میں اپنا مکمل ہر جو ہے آپ کا ہے سیمن انیلیزر ٹیسٹ منی ٹیسٹ ہے وہ مکمل اس میں اگزامینیشن ہوگا اس کا ٹیسٹ ہوگا وہ رپورٹ میں دیکھوں گا اس کے مطابق اگر علاج کروانا چاہتے ہیں تو مارشاللہ علاج کروائیں گے کافی دنگوں کو کی ہے مارشاللہ حصہ بے اولاد ہیں اس کے بعد مرد کا مرد کا ہو گیا ٹیسٹ اس کے بعد عورتوں کا اگر مسئلہ ہوتا ہے جو ہارمون ڈسٹرب ہوتے ہیں پیرٹس ٹیمپ پہ نہیں آتے ان کو پیرٹس آگے پیچھے آتے ہیں یا کوئی عورت جو ہے نا ڈسچارج نہیں ہوتی ان کو پتہ لذت بھی نہیں آتی مطلب بھی وہ ڈسچارج اس کو پتہ بھی نہیں چلتا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عورت جب ہم بیسری مارز کے ساتھ ہم بیسری کرتی ہے تو جب عورت اٹھتی ہے تو مادہ منی ساری واپس آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی علامات ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اور بھی بہت ساری علامات ہیں جو اگر آپ نے کوئی مسئلہ ہو کوئی بندے کا تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے انشاءاللہ اللہ اللہ توکہ ہم سے آپ کو مکمل ڈیٹیل ہے تب بتائیں گے آپ کے برکاتہ ہو اور ریکویسٹ کرتا چلوں جو میری ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کا پٹنڈ دبا دیں اچھی اچھی ویڈیو آتی رہے گی آپ تک ملتی رہے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ